آخر کیوں اچھے لوگوں کے ساتھ ہی برا ہوتا ہے؟ کیا اچھائی کا مطلب دھک جھیل نہ ہوتا ہے؟ اس دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو دوسروں کا بلا کرنے کے بدلے میں کبھی نہیں چوکتے مگر افسوس دوسروں کا بلا کرنے کے بدلے میں انہیں صرف دکھی ملتا ہے یدی ہم سیدھے شبدوں میں بولیں تو نہ جانے کیوں اچھے لوگوں کے ساتھ ہی برا ہوتا ہے؟ جی ہاں اس سوال کا جواب تو آج تک کئی لوگ ڈھونڈ رہے ہیں حالانکہ یہ ڈائلوگ آپ نے کئی بار ہندی فلموں میں سنا ہوگا لیکن کبھی بھی آپ کو ایسا جواب نہیں ملا ہوگا جو آپ کے من کو سنٹوشٹ کر پائے آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کیوں اچھے لوگوں کے ساتھ ہی برا ہوتا ہے اس کا ایک کارن ہے ایسے لوگوں کا زیادہ بھاوک ہونا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ سو بھاو سے زیادہ بھاوک ہوتے ہیں ایسے لوگ کسی کو تکلیف میں دیکھ کر خود پر نیانتر نہیں رکھ پاتے ان کی بھاوکتہ کے کارن ہی لوگ ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کسی دوسرے کو کسی کام کے لیے کسی چیز کے لیے منع نہیں کر پاتے اگر صاف سبدوں میں کہیں تو دوسروں کا دل رکھنے کے چکر میں یہ لوگ بری طرح فز جاتے ہیں اس کا دوسرا کارن ہے ان لوگوں کا جلوس سے زیادہ دیال سباوکہ ہونا یہ لوگ دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ آگے رہتے ہیں انہیں خود کے لیے کچھ کرنے سے زیادہ دوسرے کے لیے کچھ کرنے میں خوشی ملتی ہے یہی وجہ ہے کہ جرود پڑھنے پر یہ ہر ویکتی کے کام آ جاتے ہیں ایک کہاوت ہے کرنے کی سو کوششیں اور نہ کرنے کی سو سکایتیں یہی ان دیالو لوگے کے ساتھ بھی ہوتا ہے جب کسی کارن سے یہ ایک سامنے والے ویکتی کو گلتی سے منع کر دیتے ہیں تو سامنے والے ویکتی کے منع میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب یہ ان کے کام نہیں آئیں گے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان دیالو لوگوں کی سوچ کو باتوں کو نرنے کو اندیغہ کرنا شروع کر دیتے ہیں دیالو لوگوں میں ایک بات ہوتی ہے کہ یہ اپنے لیے شاید ہی کبھی جی پاتے ہیں ان کی پراتمکتہ میں کبھی پریوار کبھی رشتے دار تو کبھی دوست آ جاتے ہیں کیونکہ ان کا ہر قدم دوسروں کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے اسے پورا کرتے ہوئے یہ اپنے سپنوں کو پورا کرنے کے لیے کچھ کر ہی نہیں پاتے ہیں آپ کو اپنی اس سوچ میں تھوڑا سودار لانے کی اوشکتہ ہے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ خود کے لیے سوچنا سوارتی بننا نہیں ہوتا اور دوسروں کے لیے سوچنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ خود کے لیے بلکل نہ سوچیں نیسوارت بھاو سے کسی کی مدد کرنا الگ بات ہے لیکن نیسوارت ہونے کا مطلب خود کی ضرورت کو بھول جانا نہیں ہوتا آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ بھگوان نے ہر کسی کو شریر اور من دیا ہے اس کی ضرورتیں اور خوشیوں کا دھیان رکھنا ہر انسان کی جمعہ داری ہوتی ہے تیسری اور ایک بہت ضروری چیز ہے وہ ہے امید رکھنا آپ نے کسی کی مدد اس لیے نہیں کی کہ وہ بدلے میں آپ کی مدد کرے یا آپ کو سممان دے یا آپ کے بارے میں سوچے آپ کا دل اور دماغ ایسا کرنا سے ہی مانتا ہے اس لیے آپ نے ایسا کیا پھر بعد میں آپ کو اس کام سے پہچان یا سمان نہیں ملی تو آپ کو دکھی نہیں ہونا چاہیے اگر ایسا ہے تو یہ صاف دیکھتا ہے کہ اس کام کے بدلے آپ کی کوئی اچھا ہے اور یہ ہی آپ کے دکھوں کا کارن بنتا ہے آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شکشم ہوتے ہوئے آپ نے کسی کے لیے کچھ کیا یہاں تک کہ اگر آپ نے اپنے ویویک کے ساتھ کوئی تیاغ کیا تو آپ نے اپنے نیتک کرتوے اور انسانی دھرم کو پورا کیا ہے سمباب ہے بھوشے میں آپ کو اس کا اینام ملے لیکن اس کے لیے آپ کو کسی اچھے پہ اینام کی امید نہیں کرنی چاہیے گیتا کا یائش لوگ جرور یاد رکھیں کہ کرم کرو فل کی چندہ مت کرو یہ وہ راہ ہے جو ہر حال میں آپ کو دکھی نہیں ہونے دے گی ہلو فرینڈز میں آشو سنگھانیا آپ کو میرے لین پسند آئی تو پلیز لائک کر دیجئے اور موٹیویٹ ویڈیو کے لیے ہمارا چینل جرور سبسکرائب کر لیں تھینک یو سو مچ